تو یہ تو بہت بڑا مطلب ٹارگٹ ہے کہ ہم نے رمضان میں گناہ معاف کروانے ہیں ورنہ تو اس بات دعا کے مستحق ہو جائیں گے تو اب اگر آدھا رمضان گزر گیا ہے تو آپ کے آدھے گناہ تو جانے چاہیے تھے نا اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا میں نے کوئی ایک گناہ مستقل طور پر چھوڑ کر آپ سے توبہ کی ہے اور اگر نہیں کی تو پھر معافی اللہ تعالیٰ کی کمزوری نہیں ہے کہ وہ آپ کے پیشے پیشے پھرتا پھرے معافی مانگنے والوں کو ملتی ہے جو توبہ کرے نیک کام کرے عقیدہ اچھا کرے اور پھر اگلی زندگی ہدایت والی گزارے اس کے پچھلے میں سارے معاف کرنے سے تو جس شخص کا رمضان شوال کی فجر تک بھی نہیں چلا اس کے رمضان نے دنیا میں فائدہ نہیں دیا تو آخرت میں بھی فائدہ نہیں دے گا یہ آپ سمجھ لیں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے رمضان کے اعمال کو منیمائز کر کے پورے رمضان پہ تقسیم کرنا چاہیے پورے سال پہ تقسیم کرنا چاہیے کیسے اب ہم بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں نا تو شوال کے بعد شوال اور آخر گیارہ مہینے جو ہیں ان میں آپ عظم کریں کہ میں کم از کم ہر نماز کے ساتھ ایک صفحہ پڑھوں گا ایک صفحہ صرف ایک صفحہ پڑھنے سے کیا ہوگا کہ آپ کھولو گے تو صحیح نہ تو کبھی امام صاحب لیٹ ہے تو دو صفحے ہو جائیں گے تین صفحات ہو جائیں گے یہ نہیں کہ آپ فجر کے بعد ہی پانچ پورے کر لو یہ نہیں ہر نماز کے بعد کوشش کرنی کبھی کبھی ہو جاتا ہے انسان کی مارا ماری چل نہیں ہوتی تو چلو بھئی ہے اس نماز میں رہ گیا تو اگلی میں دو پڑھ لیے یا عشاء میں پانچ پورے کر لیے لیکن روٹین یہ بناو کہ ہم نے ہر نماز کے ساتھ ایک صفحہ پڑھنے دو منٹ لگتے ہیں ایک صفحہ پڑھنے میں